یونٹ کی پرائیس دوستوں سے جب اوپر جاتی ہے تو اس کا ریوٹ بڑھ جاتا ہے تو ہم اس کو ادھر سے کنسیڈر کریں گے کہ کتنے کی ہی لائر یوز ہوئی ہے اسلام علیکم دوستوں میں اس وقت پر ہم اسفر ٹیکن و لوگ و رواش میں آپ کو روڈ کینگ لیکٹری بائیک کو چارجنگ ہم تو اللہ کو چاہیے معلومات بتاؤں گا کہ یہ کتنے یونٹ استعمال کرتی ہے ایک چارج مکمل کرنے میں اور آپ کی کتنے کی بجلی یوز ہوتی ہے تو آپ کو سبسکرائب کیجئے پیجر کو بھی دبا دیجئے تو یہ چارجر ہے یہ دو سمپیر کا چارجر دیتی ہے کمپنی یہ اوپر لکھا ہے روڈ کینگ ساٹھ فورڈ دو سمپیر یہ دو لائٹے ہیں اس میں ایک ہامی ہے کہ انہوں نے تار چھوٹی دیئی ہے تار پڑی دینے چاہیے تھی تو یہ بائیک سکسٹی ون کلیمیٹر چلی ہوئی ہے تو اس کی بیٹری فول ڈیڈ ہے یہ میں نے آن کی ہے تو یہ آن نہیں ہو رہی ہے اور یہ موٹر بھی باندھ ہے تو ہم اس کو چارجن پر لگائیں گے اور دیکھیں گے یہ کتنی دیر میں چارج ہو جاتی ہے تا میری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور یہ میٹر ہے گورنمنٹ کا اس کے اوپر آپ یونٹ دیکھ لیں اتنے یونٹ ہیں بائیس تریپن سات اور یہ چارجنگ کی ہم کیبل ادھر لگائیں گے اس جگہ پر اس طرح اور اس کا سوچ ساکر میں لگا دیں گے اور اس کو آن کر دیں گے یہ دونوں لیٹیں آن ہو گئی ہیں اور ادھر یہ فین لگا ہو رہا ہے جب چارجنگ فل ہو جائے گی تو یہ ایک لائٹ گرین ہو جائے گی تو سٹار و آچ آن کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں کتنی دیر میں یہ چارج ہوتی ہے تو اس سے یہ میٹر ایسی کا میٹر ہے تو اس پہ کوئی بھی لائٹ ابھی آن نہیں ہے صرف میں نے چارجنگ بھی لگا ہے تو آپ کو کنفرم ہوتا چلے گا کہ کتنے یونٹ استعمال ہوئے ہیں تو بائک چارجنگ ہو رہی ہے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور میں چاہتے ہیں کہ سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو مل سکیں تو اس کی میں نے بیلڈ کوالڈ کے بارے میں بھی ویڈیو نہیں ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی بٹن میں وہ ویڈیو آ رہی ہوگی اور یہاں پہ ڈسکرائپچن میں اس کا لنک ہوگا تو آپ وہ بھی دیکھیں گے تو ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے ابھی بھی چارجنگ ہو رہی ہے یہ فلوانا ہو لیا اور یہ گرین لرپلین کا کر رہی ہے کچھ دیر میں یہ فل ہو جائے گی اور یہ فل ہو گئی ہے اور گرین لرپلین چل گیا ہے دو گرینٹے اور چھاریس مٹ میں یہ فل ہوئی ہے تو آپ یہ میٹر کی ڈرنگ دیکھ لیں بائیس ترکپن نو بائیس ترکپن نو اور جنٹ کی پرائیس تو سو سے جب اوپر جاتی ہے تو اس کا ریویٹ بڑھ جاتا ہے تو اب ہم اس کو ادھر سے کنسیڈر کریں گے کہ کتنے کی ہی لائر یوز ہوئی ہے تو یہ جلائی کا بیلہ دو سو انہتش نوٹ کنزیوم ہوئے تو اس کا بیلہ چھ ہزار چار سو چونہ روے چھ ہزار چار سو چونہ روے تقسیم دو سو انہتش نوٹیس ہم اس کو تقسیم کریں گے تو یہ ہمارا ایڈرنٹ کی قیمت آ جائے گی تو یہ بجلی کی قیمت ہے جو بیلہ ہے وہ اتنے یوٹ کنزیوم ہوئے ہیں تو ہم اس کو تقسیم کریں گے تو یہ اٹھائیس روے پینتیس پیسے کا یوٹ پڑھا ہے یہ جلائی دو ہزار پائیس کے بیل کے مطابق کیونکہ آپ سردی ہیں تو پتہ نہیں چاہر رہا ہے کہ کتنے کا یوٹ ہوگا تو آپ اس طرح میر کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے کا یوٹ پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد جو ہماری ریڈنگ آئی ہے وہ یہ تھی چارجنگ سے پہلے یہ میٹر پر ریڈنگ تھی چارجنگ بعد یہ تقریباً مائنس کریں تو یہ اتنے یوٹ کنزیوم ہوئے ہیں فل چارج کرنے میں تو یہ اس کو ہم اس کے ساتھ عرب دیں گے تو یہ تقریباً اتنے پہ کی لائٹ آپ کی یوز ہوئی ہے ایک چارج کرنے میں تو آپ کے تقریباً دو یونٹ بھی کنزیوم ہو سکتے ہیں تو تو وائرنگ پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے تو میرے اتنے یونٹ یوز ہوئے ہیں یہ میں نے بابڈا کی بجل میٹر سے چیک کیا ہے تو یہ دن کے ٹائم میں نے چارجنگ کی تھی رات کا ٹائمنگ بھی وہ میٹر میں کچھ انہوں نے کیا ہوتا ہے تو میٹر ڈبل چلتا ہے تو بھی آپ چیک کر لیجی گا